اسلام علیکم پاکستان امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پاکستان کے لیے بڑا دن تھا پاکستان کی سیاست کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے پاکستان کی جمہوریت کے لیے کتنا بڑا دن تھا یہ آج اس کے اوپر بات کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ اسد علی تور ان کی کنڈیشن اس وقت خراب ہوتی جا رہی ہے اور ان کا جو کیس ہے وہ اس کا کیا سٹیٹس ہے اور ان سے کس طرح کی انویسٹیگیشن کی جارہی ہے کس طرح کی سوال پوچھے جارہی ہیں اور کن لوگوں کے بارے میں ان سے انویسٹیگیشن کی جارہی کیوں ان کے اکاؤنٹ کے پاسورڈ مانگے جارہی ہیں یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جارہی ہوں جن لوگوں نے آپ تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری کا ایک جملہ دیموکرسی اس دی بیسٹ ریونج وہ ریونج مجھے آج نظر آیا پاکستان کی پارلیمنٹ میں پاکستان کی قومی اساملی میں وہ لیا کس نے وہ پاکستان تحریک انصاف نے لیا یہ وہی پاکستان تحریک انصاف ہے جس کو ایک سال سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہر طرح کی پابندیوں کا سامنا ہے ہر طرح کے ظلموں ستم کا شکار ہوئی اس کے لوگوں کو پکڑا گیا اس کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا اس کے لوگوں کو غائب کیا گیا لا پتہ کیا گیا ملک سے دربدر کیا گیا بھاگنے پر مجبور کیا گیا ان کا الیکٹورل سمبل ان سے لے لیا گیا ان کے پراپٹیز تباہ کر دی گئے ان کے بزنسز تباہ کر دی گئے ان کو اپنی نوکریوں سے جانا پڑا ہر طرح کا پریشر ان پر ڈالا گیا کہ کسی طرح سے یہ پاکستان تحریک انصاف سے پیچھے آٹھ جائیں لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنی گراؤنڈ جو تھی وہ برقرار رکھی اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس پورے ظلموں ستم کے دور میں کھڑے رہے پھر یہ کہا گیا کہ اب انتخاب آ گیا ان کی تو کوئی ٹکٹ نہیں لینا چاہے گا جس طرح کے پریشر کا سامنا ہے جس طرح کی پابندیوں کا سامنا ہے جس طرح کے فاشنزم کا سامنا ہے ان کو شاید کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ نہیں لینا چاہے گا پھر ہم نے دیکھا کہ تین سو پینسٹ نشستیں پورے ملک سے قومی اسمبلی کی ان پر عام انتخاب ہوا اور اس میں پاکستان تحریک انصاف نے فولی ٹوٹلی ہر صوبے میں پارٹیسپیٹ بھی کیا اور ان کو جواب دیا کہ آپ سوچتے تھے کہ یہ ٹکٹیں نہیں لے گا کوئی پاکستان تحریک انصاف کی نائنٹھ میں کے بعد جو صورتحال بنی ہوئی ہے آج سب نے ٹکٹیں بھی لی ہیں ان ٹکٹو پہ لڑائیاں بھی ہوئی ہیں کہ مجھے نہیں ملی اور اس کو مل گئی اور یہ سب کچھ ہوا عمران خان نے بھی نومینیشن پیپر سممیٹ کرائے پھر آپ نے ان کو کیمپین نہیں کرنے دی پھر ان کے جلسے نہیں ہونے دی پھر ان کی کارنر میٹنگز نہیں ہونے دی پھر آپ نے یہ کیا کہ انتخاب سے چند ہی دن پہلے ان کے لیڈر کے بارے میں ججمنٹس آئیں ایسی ایسی ججمنٹس آئیں شرائی معاملات میں ججمنٹس آئیں دوسرے معاملات میں ججمنٹس آئیں کرپشن کے معاملات میں ججمنٹس آئیں آپ نے یہ بتایا یہ میسیج دیا نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بلکہ عوام کو کہ عمران خان کا چپٹر کلوز ہے لیکن کیا ہوا عمران خان کا چپٹر عوام نے ایسا اوپن کر دیا ہے کہ سب سے بڑی تعداد میں پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنی بڑی اوپوزیشن ہو جو کہ اس وقت قومی اسمبلی میں پہنچ چکی ہے عمران خان انٹر ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں عمران خان کے ماسک لگائے عمران خان کے جھنڈے اٹھائے عمران خان کی تصاویر اٹھائے لوگ انٹر ہوئے نیشنل اسمبلی میں وہ جس کو آپ نے روکنے کے لیے ایک سال سے سٹیٹ مشینری استعمال کی ہر ہر بہ استعمال کیا شرعی مسئلے استعمال کیے تمام کیمپینز تمام الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا لوگوں کو پیسے دیے گئے پرائم ٹائمز چوز کروائے گئے وہ عمران خان جس کو روکنے کے لیے آپ یہ سب کر رہے تھے وہ پارلیمنٹ میں پہنچ گیا ہے اس نیے میں کہہ رہی ہوں کہ دیموکرسی is the best revenge although کہ یہ کوئی ideal دیموکرسی نہیں ہے لیکن اس ایوان میں یقین مانی ہے بڑی طاقت ہے اس ایوان میں جب کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے اس ایوان میں کوئی بات کرتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے بجائے کہ اگر کوئی پریس کانفرنس میں کوئی بات کرے یا کوئی سٹیٹمنٹ دے اس پارلیمنٹ کے فلور پہ جب کوئی پاکستان تحریک انصاف یا کسی بھی جماعت کا نمائندہ بات کرتا ہے انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنتی ہیں اس لیے اس ایوان کے تقدس کا پاکستان تحریک انصاف کو بھی خیال رکھنا ہے کہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں ٹیبلز ٹرن ہوتے رہتے ہیں لیکن ایوان میں جو لوگوں نے آپ کو ذمہ داری دیکھ کے بھیجا ہے وہ آپ کو نبھانی ہے آخری حد تک نبھانی ہے اور ایوان ہی آپ کو پثبوت کرتا ہے ایوان نہیں چھوڑنا جو احتجاج کرنا ہے وہ بھی ایوان میں کرنا ہے کیونکہ سڑکوں پر اس وقت احتجاج آپ کر نہیں سکتے پوزیشن سازگار نہیں ہے ماحول سازگار نہیں ہے اور ابھی لمبی لڑائی ہے ابھی عمران خان صاحب اندر ہی ہیں جن کو دو سو مقدمیں ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں کوششیں کی جاری ہیں ان کو بنی گالا میں شفٹ کیا جائے لیکن عمران خان مان نہیں رہی ہیں یہ ساری صورتحال ہے ابھی توبی ایٹس نوٹ اوور اور عمران خان کا چپٹر کلوز نہیں ہوا لیکن جو عمران خان کا چپٹر کلوز کرنا چاہتے ہیں سیاستدان کا چپٹر کبھی کلوز نہیں ہوتا وہ نواز شریف جس کا اپنے چپٹر کلوز کر دیا تھا وہ مریم نواز جس کا اپنے چپٹر کلوز کر دیا تھا دوہزار اٹھارہ میں اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی جو تھی آج وہ نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں حلف اٹھا لیا ہے آپ کو نواز شریف صاحب سے کوئی بھی اختلاف ہو لیکن وہ سیاستدان ہے اور وہ پہنچ گیا دوبارہ سے اسمبلی میں چاہتے جیسے بھی پہنچا ہے تو سیاستدان کا چپٹر کلوز ہوتا نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے it's a big day it's a big victory اور some time to rejoice اپنے آپ کو شاباش دیجئے کہ عوام نے جس طرح سے آپ کا ساتھ دیا اور اس عوام کو مت بھولیے گا جس نے آپ کو ساری پابندیاں فون بند انٹرنیٹ بند ٹوٹر بند سب کچھ بند اور اس کے باوجود یہ گھروں سے نکل کے آپ نے اس نے آپ کو اہوانوں میں پہنچا دیا اور ابھی جو ریگنگ ہوئی ہے وہ جب حلقے اگر کھل جائے اور فارم 45 سامنے آ جائے تو صورتحال مزید آپ کی فیور میں آ سکتی ہے خیر یہ خبر تھی ایک بڑا دن تھا اس کے اوپر بات ہونا ضروری تھی اب بات کرتے ہیں اسد علی تور کی اسد علی تور میں پہلے بھی ان کے بارے میں ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکی ہوں کہ ان کو کیوں پکڑا گیا اب وہ پچھلے 36 گھنٹوں سے بھوکھر تال پہ ہیں ان کی جو 78 ایئرز اولڈ مدر ہیں وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہیں وہ دھکے کھا رہی ہیں اس ایج میں ان سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا لیکن اپنے بیٹے کے لیے ان کو عدالتوں میں آنا پڑ رہا ہے ان کے بیٹے کا کیا قصور ہے ان کے بیٹے کا قصور یہ ہے کہ جب پورا الیکٹرونک میڈیا آلموسٹ بگ جاتا ہے جب تمام چینل آنرز بگ جاتے ہیں آلموسٹ اور جب ووٹس ایپ پہ جو آپ کو لائن دی جاتی ہے اس کے اوپر پرائم ٹائم کے شوز کرتے ہیں بڑے بڑے آنکرز اور اس لائن کو لے کے چلتے ہیں not all of them but most of them اور جب یوٹیوبر سے لے کے سوشل میڈیا سے لے کے ہر کوئی ایک خاص لائن کو فالو کرنے کا پابند ہو جاتا ہے اس دور میں اسد علی تور نے میں یہ کہہ سکتی ہوں حق اور سج کا ساتھ دیا جو وہ سمجھتا تھا ٹھیک وہ اس نے اٹھایا اور اب اس سے سی جے کے پارے میں کوششن ہی نہیں کر رہے الزام اس پہ یہ لگایا کہ چیف جسٹس اور پاکستان کے خلاف اس نے کیمپین کی ہے لیکن انمیسٹیگیشن اس سے یہ ہو رہی ہے کہ فلانے جنرل فلانے جنرل کا نام جو آپ نے اپنے پرٹیکل سپیسیفک ولوگ میں لیا تھا وہ آپ نے کیوں لیا تھا وہ انفورمیشن دی جائے ہمیں اپنے اکاؤنٹس کا پاسورٹ دیا جائے ہمیں اپنے اکاؤنٹس اک ایکسس دی جائے اگر اتنا کامپیٹنٹ ہوتا تو کسی سے ایکسس مانگنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی اس ادارے کو ٹارچر کیا جا رہا ہے مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے کل بھی ایسے دلی تور کی طبیعت ناساس ہوئی کیونکہ وہ بھوک ہرتال میں آپ امیجن کر سکتے ہیں کیا کنڈیشن ہوگی چھتیس گھنٹے میں آگے رمضان آرہا ہے آپ دس بارہ گھنٹی کا روزہ رکھتے ہیں اس کے بعد کیا کنڈیشن ہوتی ہے اور اگر کسی نے چھتیس گھنٹے سے کوئی بھوک ہرتال پہ ہے تو آپ سوچئے کس کنڈیشن میں ہوگا آواز اٹھائیے ان کے لیے کل بھی ریسکیو ون ون ٹو ٹو وہاں پر پہنچی ہے ان کی لائر بھی کوشش کر رہی ہیں کہ جلد اس چیز میں سے ان کو نکالا جا سکے ان کی ماں وہاں پر ان کو دیکھ کے بھی دکھ ہوتا ہے کہ کیوں اس ماں کا کیا قصور ہے سوائے اس کے کہ اس نے اپنے بیٹے کو سچ بولنا سکھایا ہے اور حق کے راستے پر کھڑے رہنا سکھایا ہے اور تو اس ماں کا کوئی قصور نہیں ہے اور تو کوئی جواز نہیں بدتا کہ یہ اس وقت دالتوں میں آئی ہے اپنے بیٹے کے لیے دعائی دے رہی ہے سٹیٹ کو کچھ شرم آنی چاہیے اس فیشزم کو اینڈ کرنا چاہیے اور جرنلیسٹ دو دیئر ورک جرنلیزم اس نوٹ اکرائم اور اسرد علی تور نے ایسا کوئی کرائم نہیں کیا کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں ان کی ہنگر سٹرائک کے باوجود بھی آپ ان کو حب سے بے جامع رکھیں یہ حراست نہیں ہے یہ اگواہ ہے جو کہ ایف آئی اے کی جانب سے اسرد علی تور کا کیا گیا ہے اس کے اوپر آواز اٹھائیں اسرد علی تور کیلئے آواز اٹھائیں پاکستان زندہ بات